تحریک انصاف کے مرکزی ستر چودی پرویز الہی کی گرفتاری کا یہ معاملہ ہے ظہور الہی روڈ تین دن سے مکمل طور پر بند ہے جبکہ پولیس کی نفری بھی وہاں موجود ہیں تحال اپریشن شروع نہیں کیا جا سکا رہائشوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں حمزہ خرشید باہت موجود ہے حمزہ خرشید آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ آج بلکہ موجود ہوں ظہور الہی روڈ پر اور اس وقت جو ہے آج تیسرا روز جو ہے وہ ڈھل چکا ہے لیکن ابھی تک تین دن سے جو ہے پولیس کے انحصار میں ہے ظہور الہی روڈ اور آج بھی دوسرا دن میڈیا کو بھی پرویز الہی کے گھر کی کوریج کی اجازت نہیں دی گئی ابھی تک اطلاعات کے مطابق ابھی بھی پولیس کے ایک باری نفری جو ہے وہ ناکوں پار اور اس کے علاوہ جو ظہور الہی روڈ ہے اس کے اردگد اور اس کے اندر موجود ہے جبکہ آلہ حکام کے جو ہیں وہ دورے بار بار آج کے دن بھی جاری ہیں تحال ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی قسم کا سرچ آپریشن دوبارہ سے شروع نہیں ہو سکا پرسوں کے روز جو ہے وہ سرچ آپریشن کیا گیا تھا جس میں پانچ گھر جو ہیں وہ سرچ کیا گیا تھے لیکن اس کے علاوہ ابھی تک کل کا روز اور آج کا روز کسی بھی قسم کا سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع نہیں کیا گیا یہ کیس جو ہے وہ انٹی کرپشن کا ہے اور مبینہ طور پر پرویز علائی پر جو ہے وہ ساڑھے بارہ کروڑ پر کی کرپشن کا الزام ہے اور جو ان کی زمانت ہے وہ پرسوں خارج کی گئی تھی اور اب انٹی کرپشن کے پاس جو مبینہ طور پر جو گرفتاری کے وارنٹ ہے نون بیلیبل ذرائع کے مطابق وہ بھی موجود ہیں پھر بھی تحال ابھی تک پرویز علائی جو ہیں وہ اپنی رہائشگاہ یا پھر اس کے عیدگرد سے برامت نہیں ہو سکے جبکہ پولیس علائی کا یہ کہنا ہے کہ جو کہ جج کا کہنا ہے کہ دو جون کو جو ہے وہ پرویز علائی کو کسی بھی صورت پیش کیا جائے تو جب تک ان کی برامتگی نہیں ہو جاتی اور ان کو پیش نہیں کیا جاتا تب تک پولیس جو ہے وہ یہی پر انعصار کر رکھے گی اگر میں اس کے علاوہ بات کروں تو یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو خاصی سختی کا سامنہ ہے اور مشکلات کا سامنہ ہے کیونکہ اپنے ہی گھر جو ہے وہ شناختی کارڈ پر ایڈریس کنفرم کروا کے جانا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں پر نیجی طبقہ ہے کام کرنے والا جیسے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو نیجی گھر ہیں ان میں یہاں سے تقریباً دو دو کلومیٹر اور تین تر کلومیٹر پیدل چل کے جانا پڑا ہے کیونکہ جن کی جو زہور الائی روڈ پر رہائش نہیں ہے اس کو پلس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی جو سواری ہے وہ سائیڈ پر کہیں پر لگا دیں اور پیدل جو ہے وہ اپنی جو نیجی گھر ہے اس تک پہنچیں اور وہاں پر کام کر کے واپس آئیں اس کے علاوہ کسی بھی کسی بھی قسم کے غیر متعلقہ جو بندہ ہے اس کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جاری جو صرف یہاں پر رہائشی ہیں وہ ہی اپنا آئی ڈی کارڈ پر اپنا آئی ڈریس دکھا کر جو ہے وہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ابھی تک کی جو سوتے حال ہے یہاں پر ابھی تک اپنے امان ہے جو ہم نے پہلے دنیا پر دیکھا کہ آپریشن جو ہے وہ بڑے زور و شور سے کیا گیا لیکن ابھی تک ناکوں پر پولس ہے جو نحر سے سڑک شروع ہوتی ہے زور علیہ روڈ وہاں پر ناک ہے اور اس کے علاوہ جو لیبرٹی سے زور علیہ روڈ کی طرف راستہ آتا ہے وہاں پر پراپر طریقے سے جو کوڈن آف کیا گیا ہے اس کے علاوہ جتنے زور علیہ کے ملہقہ گلیاں ہیں اس کو بھی پولس کی جانب سے کوڈن آف کر دیا گیا ہے جبکہ جو آلہ حکام ہے جس میں ایس ایس پی آپریشنز ہے جس میں ایس پیز ہیں اور جس میں ایس 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 ہیں ان کی ٹیمز جو ہیں وہ بقاعدہ بارہ دفعہ یہاں پر آتی ہیں اور اس کے علاوہ موقع کا دورہ کرتی ہیں اور پھر واپس لوٹ جاتی ہیں گزشتہ روز ہم نے انٹی کرپشن کی ٹیم کے بھی دو سے تین دورے جو ہیں وہ یہاں پر ظہور الائی روڈ پر دیکھیں لیکن آج جو ہے وہ انٹی کرپشن کی ٹیم ابھی تک بظاہر یہاں پر اس کا دورہ نہیں ہوا جنہوں نے گرفتاری کے لیے پرویز الائی کو گرفتار کرنے کے لیے آنا ہے حمزہ یہ بھی بتائے گا آپ نے بتایا کہ جب تک پرویز الائی وہاں نہیں پائے جائیں گے جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا یہ جو ہے ناکہ بندی وہاں لگی رہے گی اگر دیکھا جائے تو تین دین سے وہاں سکول بھی ہے وہ بھی بند ہے تو کیا تعلیم کا اسی طرح حرج ہوتا رہے گا اس طرح سے کوئی پلان نہیں دیا گیا پولیس والوں کی طرف سے آج بلکل لیکن یہ ذرائع کی خبر ہے کہ جب تک پرویز الائی سب جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو جاتا یہاں پر یہی سے برابند یا پر کئی اور سے برابند نہیں ہو جاتا تب تک ظہور الائی کو جو ہے وہ ظہور الائی روڈ تو اسی طرح کارڈن آف کر کے رکھا جائے گا اس کے یہاں پر جو ہے وہ تعلیمی ادارہ نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پر کاروبار ہے اور لوگوں کی کاروباری دکانیں ہیں جو کہ خاصی جو ہیں وہ مشکلات کا ان کو سامنا ہے کیونکہ ابھی ہم کچھ دیر پہلے یہاں پر جو عملہ چینج ہوتا ہے وہی یہاں پر ایک نیجی بیکری ہے اس کا عملہ آیا اس کو بھی تقریباً گھینٹا جو ہے وہ انتظار کروایا گیا اور اس کے بعد اس کو اندر جانے کی اجازت ملی اور یہاں پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ان کا کوئی گاہک ہے اس کو اندر جانے کی رسائی نہیں ہے تو ان کا کاروبار کیسا بڑھے گا لیکن ابھی تک جو ہے کسی بھی قسم کا ان کے لیے کوئی آپریشنل وے جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے نہیں آئی نہ ہی کوئی چارٹ سامنے کیا گیا کہ کس طریقے سے کاروبار کاروبار یا پھر جو سکول کا سسٹم ہے وہ چل سکے گا تحال آج تیسرا دن ہے ابھی تک جو ہیں وہ چیزیں بند ہیں اور کاروبار کو جو ہے وہ خاصہ نقصان کا سامنے ہے لیکن یہ ذرائع کی خبر ہے کہ جب تک پولس جو ہے وہ پرویز علائی کو یہاں پھر رہائشگاہ سے یہاں پھر کئی اور سے برامت نہیں کر لیتی تب تک ظہور علائی کا جو انحصار ہے وہ جاری و ساری رہے گا ٹھیک ہے حمزہ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پرویز علائی روڈ پر موجود تھے بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کا